اے تمام انسانوں ہم نے تم سب کو پیدا ہے اسلام کے انقلابی فکر کا اگر ایک جملے میں بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ دین اور دنیا اور مذہب و سیاست کو یکجا کر کے ان کے مجموعے پر اللہ کی حاکمیت یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول کی غیر مشروط اور بلا استثناء بالا دستی قائم کرنے کی جد و جھوٹ میں تن مندھن کے ساتھ حصہ لیا جائے تاکہ دین حق کے غلبے کی صورت میں وہ نظام عدل اجتماعی قائم ہو جائے جو انسانی حریت اخوت اور مساوات کے متدل اور متوازن مجموعے کی حیثیت سے خلق کے لیے خالق کی رحمت اور عبوبیت اور عدل و قسط کا جامع اور کامل مظہر بن جائے اور علامہ اقمال کے مندھ جزیر اشعار کے مطابق اس مقصد عظیم کے لیے تن مندھن لگا دینا حتیٰ کہ ضرورت پڑھنے پر جان دے دینا دین حق کا لازمی تقاضہ ہے مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر زنوری سجدہ می خواہی زخاکی بے شدہ خواہی چنا خدرہ نگے داری کہ بائی بے نیازیہ شہادت بر وجود خود بخون دوستہ خواہی ایک مقام بندگی ہے جو حکم ملا ہے کر رہے ہیں اور اس میں یہاں پر سینل میں رکھئے رکو سجود وہ جو بندگی کے مظاہر ہیں مراسم عبودیت ہیں تسبیح ہے تحلیل ہے حمد کے طرانے گا رہے ہیں یہ سارے کام ملائکہ کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے وہ جو کہا کہ ہمیں خلیفہ بنانے والا تو کیا بات کہی تھی فرشتوں نے تو فرشتوں سے تو صرف اطاعت درکار ہے جو حکم دیا گیا اس کی اطاعت کر لو مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر بندہ مومن سے صرف بندگی درکار نہیں محبت درکار ہے فرشت صرف یہ ہے کہ قرآن عربی کے اندر اگرچہ لفظ عشق بھی عربی کا ہے حب بھی ہے لیکن قرآن اور حدیث کی استعلاح میں عشق کا لفظ نہیں آتا حب کا لفظ آتا ہے یہ عشق اس کو تعبیر کیا جا رہا ہے فارسی شعر میں چونکہ اس کے لئے لفظ عشق ہے یہ عشق کا اور یہ محبت کا تقاضہ کچھ اور ہے بندگی کا تقاضہ کچھ اور ہے زنوری سجدہ میخ آئی نوری مخلوق یعنی فرشتوں سے تو ہے لا تو بس صرف سجدہ اور رکوع اور آپ کو معلوم ہے حدیثیں ہیں کہ ساتوں آسمانوں پر کوئی ایک محلش بڑھ جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ یا کھڑا نہیں ہے یا سجدے میں نہیں ہے یا رکوع میں نہیں ہے وما یعلم جنود عرب کا اللہ ہو کیا اس کے نشکر ہیں کون جان سکتا ہے زخاکی بے شدان خاہی یہ جو انسان ہے خاک کا پتلا اس سے اللہ تجھے کچھ اور زیادہ چاہیے کیا چاہیے چنا خدرہ نگے داری کہ بائی بے نیازی ہے تیری ذات جو ہے غنی ہے بے نیاز ہے یہ احتیاج نہیں پھر بھی تو اپنی ذات کی نگہداری اپنی ذات کا احساس اور پاس تجھے اتنا ہے کہ شہادت بروجود خدز خون دوستان خواہی اپنے دوستوں کے خون سے چاہتا ہے کہ اپنے وجود کے اوپر شہادت اور گواہی رقم ہو یہ شہادت جو ہے انسان اس نظام حق کو اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں تن مندھن لگا دے یہاں تک کہ جان دے دے جو جان دے گیا وہ گویا کہ شہید بن گیا شہید کے معنی گواہ حقیقت میں تو گواہ وہ ہے یا ایوہ اللذین آمنوا کونو قوامین بالقسط شہداء للہ یا ایوہ اللذین آمنوا کونو قوامین للہ شہداء بالقسط یہ ہے شہادت موسیقی موسیقی